دس لاکھ نوے ہزار لوگ ان کارڈوں سے مستفیز ہو چکے ہیں صرف پنجاب کے اندر تئیس نئے ہسپتال بن رہے ہیں اتنی ڈیولپمنٹ آج تک کبھی پہلے کپی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی نہیں پشاور جلسے کے اوپر ایک صافی نے ٹویٹ کیا کہ آٹھ سے دس ہزار لوگ موجود ہیں اگر گننا مشکل ہوا وہ ہے تو جہاں تک روشنی جاری ہے وہاں تک عمران خان کی امنگ جاری ہے اور وہاں تک عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں ناظرین ڈاکٹر یاسمین راشی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں میں ہم سب سے پہلے تو جلسے کے حوالے سے بتائی گا 21 اپریل کو جلسہ ہے اس کے حوالے سے کیا تیاری ہے دیکھیں جی 21 اپریل کا جلسہ ہے میں خواتین فیملی اس کو کہتی ہوں آپ ضرور تشریف لائیں اپنی پروٹیسٹ کے لیے اور آپ آ کے جگ جہیتی شو کریں عمران خان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ پراپر بندوبست کیا ہے فیملی انکلوجر کا اور آپ لوگوں کے یہ خاص خیال کیا جائے گا اور ہمارا سب کا گھر سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم گھر سے باہر نہ نکلے تو یہ نہ ہو کل ہمیں کوئی رنجش رہ جائے کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کی خودداری کے لیے آپ کے ناکج یہ کہتے ہیں کہ آپ پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں آپ حکومت سے نکلے ہیں تو اپنی پرفارمنس بتائیں اس کے بجائے کہ آپ حبل وطنی کا کارڈ کھیل رہے ہیں جہاں تک میری پرفارمنس کا تعلق ہے اور میری دپارمنس کا تعلق ہے الحمدللہ اب تک ہم نے تقریباً نوے ہزار لوگ جو ہیں اٹھالیس ہزار لوگ رکھے گئے اور نوے ہزار نوکریاں نئی ملازمتیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ سو فیصد پنجاب کا ہر شہری جو ہے وہ اس وقت ہیلتھ کے سلسلے میں انشورڈ ہے اور اس کو انشورنس ملی بھی ہے اور اب تک دس لاکھ نوے ہزار لوگ ان کارڈوں سے مستفیز ہو چکے ہیں صرف پنجاب کے اندر اور تیسری جو اہم چیز ہے کہ تئیس نئے ہسپتال بن رہے ہیں اتنی ڈیولپمنٹ آج تک کبھی پہلے کبھی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی نہیں اتنا بڑا بجٹ کبھی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں تھا ہی نہیں اس لئے میرے خیال ہے سب سے بڑی ایویڈنس اس کا یہ ہے کہ کووڈ جیسی وبا کو جس طرح ہم نے مینج کیا دنیا اس کی تعریف کرتی ہے اس سے ادادہ اور کیا بڑا ایویڈنس ہو سکتا ہے آخری سوال کے پشاور جلسے کے اوپر ایک صافی نے ٹویٹ کیا کہ آٹھ سے دس ہزار لوگ موجود تھے تو اس کو کس طرح ایڈے وہ اصل میں ان کی تو میں نے ان کی لیگ بھار بھار کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی نظر ضرور ٹیسٹ کروائے وہ تو ویسے نون لیگ والے سب جو ہیں ان کی نظریں کافی کمزور ہیں ان سب کو انکوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی گنتی ایک تو گنتی ان کو نہیں آتی پراپرلی اور پھر یہ کہ صحیح طریقے سے نظر بھی نہیں آتا تو میں نے تو اسی لئے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر گھننا مشکل ہوا ہے تو جہاں تک روشنی جا رہی ہے جہاں تک روشنی جا رہی ہے وہاں تک عمران خان کی امنگ جا رہی ہے اور وہاں تک عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں میرا خیال ہے گنتی کرنے کے لیے ہم ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے بہت دور سے نظر آ جائیں گے کہ کتنے لوگ اکٹے ہیں